بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ سیتھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے درائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لئے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ آبدالآباد رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی درائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے دیں ہلاک کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لئے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوگ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے حاصل رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نین کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقتار اس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دنوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھاڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبوط سمجھ کر نہ بکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بائی دز اقل بات کہیں ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبوط بنا رکھے ہیں بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے زیادہ قوم ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترہ کریں وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَى الْكَهْفِ يَنْشُوا لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئِ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَطَى اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کو یہ اللہ کسی با عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہاری بھی اپنی رحمت بسیح کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے زامان موحیہ کرے گا وَتَرُ الشَّمسَ إِذَا تُلْعَدْ تَزاوَبْ عَنْكَ فِيْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَبْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَارِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ it's that time your chance to save big on discontinued products during our year-end clearance sale take advantage of our unbelievable year-end markdowns free delivery and 18-month no-interest financing put us to the test do you know hobby lobby has hundreds of incredible products on sale every single week just check out our weekly ad to discover unbelievable savings across the store and start shopping in store or online at hobbylobby.com today مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهْوَ مُ biliyorَتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَانَ تَجِذَ لَهُ ول wrestigns اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوک ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتھ را جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت کیاپ ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاغًا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَارِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْغَصِيدِ لَوْ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کربٹ پر لاتے تھے اور ان کا خدتہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے تحشت میں آجاتے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَنُوا بَيْنَهُمْ قَالَ 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 قَالِلُمْ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَوْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَبْعَثُوا أَحْدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْغُوا أَيُّهَا أَزْكَاءَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دنسلے سے تریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو وہ دیکھے کہ نفی اس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائیں اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبرتار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم چھکڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ كُلْرَبِّيْ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ بِاللَّا قَلِيلِ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً غَائِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا بعض لوگ اٹھ کل بچوں کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھا ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے دو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے اور اصحابے کہف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں مادوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکمیں کسی کو شریک کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس پھیج جاتی ہے پڑھتے رہا کرو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم نہیں پناہ بھی نہ پاؤگے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْمًا أَوْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَارَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیر بھی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِرُ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرُ Want that hair brushed look just swipe The Infallible Powder from L'Oreal Paris Full matte cover اگر فریاد کریں گے اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا عجر سایا نہیں کرتے اولائک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خطرا ویلبسون ثیابا خطرا من سندس وستبرق متکئین فیہا ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کی نیچے نہریں بہر رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنے کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغی نایت کیے تھے اور ان کے گردہ گرد خجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کرتی تھی دونوں بات تسرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر لکھی تھی اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جب وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کا بھی تباہ ہو اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت پر پاہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو فَعْسَا رُبِّي أَنْ يُؤْتِيَ لِخَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر قطع فرمائے اور اس تمہارے بعد پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِعْ لَهُ طَلَبًا یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لاسکو اور اس کے میووں کو عذاب نے ہاتھ دھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرش کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدل لے سکا ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَخَيْرٌ زَوَابًا وَخَيْرٌ عُطُبًا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے پر حق کی ہے اسی کا صلاح پہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویتی مل گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہمائیں سے ورائیں ملتی اور اللہ تو ہر چیز پر خود رکھتا ہے مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کی لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کی لحاظ سے بہت بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر لکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے قیامت کا کوئی وقت مطروری نہیں کیا اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت کی کیسے کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سبا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا پورا بدل ہے میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ کمراہ کرنے والوں کو مددکار بناتا اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان علوہیت رکھتے تھے بلاو تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے اور گناہگار لوگ دوزت کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کیلئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر چھگڑالو ہے اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز میں منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجوز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو کسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرائے جاتا ہے ہسی بنا لیا تو اس سے زارم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے مو پھیر لیا اور جو آمان وہ آگے کر چکا اس کو گھول گیا ہم نے ان کے دنوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں سیقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاو تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب پھیج دے مگر ان کے لئے ایک وقت مقادر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور جب موسیٰ نے اپنے شاگریت سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریاؤں میں سرن کی طرح اپنا رستہ بنا لیا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگریت سے کہا کہ ہمارے لئے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو مائے مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھولا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریاؤں میں اپنا رستہ بنا لیا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم دلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کی نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یعنیمتیں ولائے دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا موسیٰ نے ان سے جن کا نام خزر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں خزر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکوگے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا خزر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں فانطلقا حتی اذا رکبا بالسفینہ خرقا تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سبار ہوئے تو خزر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس لئے پھارا ہے کہ سباروں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات خزر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شئیعا نکرا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رشتے میں ایک نرکا ملا تو خزر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر اساس کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بری بات کی خزر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ سبر نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غائت کو پہنچ گئے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قویتن استطعما اہلہا فابو ان يضیفوهما پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے مہا ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی تو خزر نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوزہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا خزر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں الہدگی مگر جن باتوں پر تم سبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریاں میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا حکر بد کردار ہوگا کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پسا دے تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ آتا فرمائے جو باق تینطی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو اور جدار فکان لغلامین یتيمین فی المدینہ وکان تحته كنس لہما وکان ابوهما صالحا وکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنسهما رحمة من ربک وما فعلته عن امری ذالک تأویل ما لم تستع علیه صدرا اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَوْنَيْنِ قُلْ سَأَدْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اور تم سے ذلقر نین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدرحال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترست دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا حَتَّى اِذَا بَلَغْ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِعَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَلْقَوْنَيْنِ اِمَّا ان تُعَذِّبَ وَا اِمَّا ان تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا سلقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے صلقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف نوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور عمل ان ایک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا یہاں تک کہ سورج کی طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور سامان کیا یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں نے کہا کہ زلقرنین یاجوج اور ماجوج سمین میں فساد کرتے رہتے ہیں فلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں سلقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختیں لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبہ لاؤ کہ اس پر پھگھلا کر ڈال دوں پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ تاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہم بوار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روز زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھش جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری آت سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے ہم نے ایسے کافروں کے لئے جہنم کی مہمانی دیار کر رکھی ہے کہتو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جن کی سائی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا دو ان کے عمال زائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہماری پیغمبروں کی حزی اُڑائی انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کی لکھنے کی سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا ایلی انما الہوکم الہو واحد فما کان یرجو لقاء ربیہ فلیعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رُبِّهِ اَحَدَاب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عملیں نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی ایک باتیں